برباد گلستہ کرنے کو بسے کی ارلو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو بسے کی ارلو کافی تھا ہر شاک پہ ارلو بیٹھا ہے انجام میں گلستہ کیا ہوگا سلام نمستید حضرت کال میں ہوں آپ کے ساتھ حضرتہ مشرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل یہ تو کمال ہی ہو گیا کیرل نے آر ایس ایس کو ہی بین کر دیا کانگریس نے کرناٹک میں بجرنگ دل کو بین کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کیرل نے پیڑے کاٹنے کے بجائے سیدھے جڑھ ہی کاٹ دیا بھلے کانگریس وعدہ پورا کرنے میں بگلے جھاک رہے ہو لیکن کرناٹک میں سنگیوں کو بین کرنے سے پہلے کیرل نے سنگ کو سبق سکھا دیا ایک طرف بی جے پی تک ایڑلا سٹوری کے ذریعے بھارت کے سب سے شاندار صوبے کو آتنگواد کا گھر بتانے پر طول رہے رہی وہیں دوسری طرف کیرل نے آر ایس ایس کی سٹوری لکھ کر بی جے پی اور سنگ پریوار کو موہ توڑ جواب دیا کیرل نے آر ایس ایس کی ایسی سٹوری بنائی جسے سن کر بی جے پی کی سٹی پٹی گل ہو گئی جس کیرل کے خلاف ایک فلم کے ذریعے گیروہ ٹولے نے جم کر نفرت کا پرچار کیا جس کیرلہ سٹوری کی پرچار میں پورا کا پورا گیروہ ٹولا جھٹ گیا اب اسی کیرل نے گیروہ ٹولے کا نکر اتار کر کچھے کو سواہ کر دیا کرناتک میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد بلے ہی مجرنگ گل پر بین لگانے میں کانگریس کے ہاتھ پاو کاپ رہے ہو لیکن جو کام کئی راجیوں میں سرکار چلانے والی کانگریس نہیں کر سکی جو کام پشم منگال میں سرکار چلانے والی ترنمول کانگریس نہیں کر سکتی جو کام تلانگانہ کی ٹی آر ایس نہیں کر سکی جو کام تلگو اور تمیل سرکار چلانے والے پاتیاں نہیں کر سکی وہ کام کیرل نے کر دکھایا کیرل نے آر ایس ایس کی گمر توڑ کر رکھ دی ہے آر ایس ایس نے سنگی شاکھاؤں پر روک لگا دی ہے کیرل نے آر ایس ایس کی اکل پر ہی تعلہ لگا دیا اگر یہی کام دوسرے راجونیتک دل بھی کرنے لگے تو یقین مانی ازدیش تھے نفرت فلانے والوں کا دانہ پانی اٹھ جائے گا کیرل نے راہول گاندی ممتہ بنر جی کیجریوال اشوک گیلود بوپیش بگیل عام کے اسٹرالین اور چندر شیکھر راف جیسے نیتاؤں کو سمجھا دیا کہ لفاجی کرنا راجنیتی نہیں ہوتی کیرل نے سمجھا دیا کہ بڑے بڑے پروفیشن سنانے سے کوئی سیکلر نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کتنے بڑے سیکلر ہیں اس سیکلرونیزم آپ کے کریکٹر میں نظر آنا چاہیے پر افسوس راہول سونیا پرینکہ تماشا دیکھتی رہی اور کیرل نے بازی مار لی کیجریوال اور ممتہ مو تھاکتی رہ گئی اور کیرل نے پورا مجمع ہی لوٹ لیا خود کو سیکلر کرنے والے تھے جشپی اور نتیش کمار کیول بقیتی کرتے رہے اور کیرل نے پاس آہی پر اٹھ دیا کیرل نے سمجھا دیا کہ وہ اپنے فیصلے لینے کے لیے کسی راجماتہ کے اشارے کا گلام نہیں ہے کیرل نے سمجھا دیا کہ وہ کسی گیروہ ٹولے کا بندوہ مزدور نہیں ہے کیرل نے بین لگا کر سمجھا دیا کہ کیول بھارت جوڑے آترہ کرنے سے بیجے میں اقل نہیں آتی کہ یہ کوئی بھی امن چین قائم نہیں ہوگا آخر کیسے کیرل میں رسس پر لگا بین آخر کیسے رسس پر بین کی وجہ سے بیجے پی ہو رہی بے چین آخر کیسے کیرل میں رسس کا ہو رہا ہے برا حال بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آگن کا نوٹیفکیشن بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ بینہ دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف کیرل میں رسس کی کلاف ایک سکت قدم دیکھنے کو مل رہا ہے کیرل کے مندروں میں رسس کی شاکھا لگانا بین کر دیا گیا یعنی اب کیرل کے مندروں میں رسس اپنی شاکھا نہیں لگا سکتا مندروں کا منجمنٹ سمان لے والے ترامن کور دیو ستم بورڈ یعنی ٹی ڈی پی نے سبھی بارہ سو اڑتہالیس مندروں کو سرکولر جاری کیا اور کہا کہ مندروں میں صرف دارمگانوشتان اور آیوجنوں کو کہیں کرائیں اس کے علاوہ مندروں اور مندر پریسر میں کسی بھی پولٹیکل ایکٹیوٹی آر ایس ایس کی شاکھا لگانے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اس سرکولر میں بورڈ نے صاف کیا کہ ان کے آدیش کا پالن نئی کرنے والے آدھکاریوں کے خلاف کارواہی بھی کی جائے گی اس سے پہلے بھی بورڈ نے تیس مارچ سے دوہزار اکیس اور سولہ میں بھی سرکولر جاری کیا تھا کہ مندر پریسروں میں پوجہ آنوشتان کے علاوہ کسی بھی طرح کی راجنیترک آیوجن نہیں ہوں گے لیکن اب اٹھارہ میں کو نیا نردیش دیا گیا ہے کیونکہ بورڈ کو پتا چلا تھا کہ راج کے کچھ مندروں میں ان کے آدیش کے بعد بھی آر ایس ایس کارکرم ہو رہے تھے اس لیے اب آر ایس ایس کی شاکہ اتیاروں کی ٹریننگ اور پریکٹس پر روک لگا دی گئی ہے دیوستم بورڈ کے ادھکاریوں نے کہا کہ صرف آر ایس ایس ہی نہیں کسی بھی سنگٹن یا سیاسی پارٹی کو پوجہ آنوشتان کے علاوہ مندر پریسر میں کسی بھی کام کو کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بورڈ کے ادھکاریوں کو اس طرح کی گتی ویڈیوں پر پرتبند لگانے کے لیے قدم اٹھانے کے لیے کہا گیا اس کے ساتھ مکھیالے کو رپورٹ کرنے کے لیے بھی کہا گیا اگر اس کے بعد بھی مندروں میں ایسے آئوجن ہوتے ہیں تو عام لوگ بھی بورڈ میں شکایت کر سکتے ہیں میں بورڈ کے ایس آدیش کا کیرل کانگرس نے سواگت کیا کیرل ویدان سبا مینیتا ویپکش اور کانگرس نیتا ویڈی ستیشن کا دعوائے کی کیرل میں لگ بک نمبر پرتشت ہندو سنگ پریوار کے خلاف ہے اس لئے مندر پریسر میں کسی بھی طرح کی گتی ویدی پر روک لگنا بلکل ٹھیک ہے انڈیا ٹی وی کی مطابق کیرل بی جے پی کی نیتا انہیں اسے لیفٹ اور کانگرس کا جہادی ایجنڈا قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ مندروں پر قبضے کی ساجش ہے ترابن کور دیوستم بورڈ کے سرکولر پر کیرل کی راجنیتی گرما گئی ہے بی جے پی نے بورڈ کے آدیش پر سوال کھڑے کیا ہے بی جے پی کے مطابق دیوستم بورڈ کو صرف مندروں کا منجمنٹ دیکھنا ہے وہ مندر یا اس کی پراپٹی کا مالک نہیں ہے انڈیا ٹی وی کی اس خبر یہ مطابق بی جے پی نیتاؤں کا الزام ہے کہ اس ایجنڈے کے پیچھے جیادی گروپ ہے جن کے اشارے پر لیفٹ پارٹیاں اور کانگرس کھیل رہی ہے بی جے پی دیتا کرشنے کمار نے کہا کہ یہ جیادی گروپ کا پرانا ایجنڈہ ہے وہ ہمیشہ کمیونسٹ پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اب کمیونسٹ پارٹی ساشن میں ہے اور جیادی گروپ ان کو کنٹرول کر رہا ہے آر ایسے سمیشہ ان تطوہ سے مندروں کی رکشہ کرتا رہا ہے سبری مالا میں کیا ہوا تھا وہاں سرکار سمرتک پروگرام لاغو کیا گیا وہ مہلاؤں کو مندر میں پرویش کا مددہ نہیں تھا جیادی گروپ کے سبی مندروں پر کبزہ کرنا چاہتے ہیں دراصل 53 کور دیوستم بوٹ کا گٹھن 1950 میں ہوا تھا گروپ میں اس کے علاوہ گروپ ویور مالا بار کوچن اور گھڑل مانکیم بوٹ بھی ہیں پانچوں بوٹ مل کر لگ بکتی نظار مندروں کا پربندن کرتے ہیں گروپ کے 1248 مندروں کا پربندن 53 کور دیوستم بوٹ کرتا ہے جیسے شورٹ کٹ میں ٹی ڈی پی کہتے ہیں یہ ایک سوطندر سنستہ ہے اس کا گٹھن تراؤن کور کوچن اندور ریلی جیاس انسٹوٹیوٹ ایکٹر نے سپچاس کتہت ہوا تھا پرسدیت سبری مالا مندر کے سبی انوستان بھی اسی بوٹ کے نردیشن میں ہوتے ہیں تراؤن کور دیوستم بوٹ کے ادھیکش برشت سی پی ایم نیتا کے آنند گوپن ہے گل ملا کر یہی بات ہے کہ چاہے سنگ ہو یا پھر کوئی بھی گیر سنگٹن کیرل کے مندروں میں پرویش نائن کریں گے مندر لوگ کے لیے ہے لوگوں کے آستہ مندر میں ہے اور مندر میں کسی طرح کی ٹریننگ کسی بھی طرح کی اتیاروں کا پریکٹس کسی بھی طرح کی شاکہ نہیں لگنی چاہیے کیرل کے لوگوں کے اگر دھارمی کا آبادی کا ذکر کریں تو کیرل میں سب سے بڑی آبادی ہندو کی ہے کیرل ہی پہلا راج ہے جہاں سب سے پہلے اسلام کا آگمن ہوا کیرل میں آج بھی پیغمبر کے زمانے کی بنائی ہوئی مزد موجود ہے دوہزار گیانہ کی جنگندہ کے مطابق کیرل میں ہندو کے آبادی لگ بک پچپن فیز دی ہے جبکہ مسلمانوں کے آبادی ستہائیس پرتیشت ہے لگ بک ساڑھے اٹھارہ فیزہ دیسائی بھی کیرل میں رہتے ہیں اب سنیوں تر بھارت کی جس میڈیا نے تا کیرلہ سٹوری کی نام اتنی گند مچا رکھی ہے ذراعہ اس کیرل میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ سٹم کا مقابلہ دوسری عجم میں کر کے دیکھ لیجئے کیرل سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوا صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ پڑھے لکے لوگ پائے جاتے ہیں سال دوہزار گیس میں نیتی آئیوک کی رپورٹ میں بتایا گیا کیرل سواست کے معاملے میں نمبر ون پر ہے نیتی آئیوک کے ہیلتھ انڈیکس میں دکھشنی راجوں نے سب سے آگے نظر آئے جبکہ اتر بھارت کے راجوں کے عالت بہت ہی کراب ہے ہیلتھ انڈیکس کی مطابق سواستہ سیوائن دینے کے معاملے میں کیرل دیش میں پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر تملناڈو ہے وہی سب سے آخرے میں اتر پردیش اور بہار ہے اتر پردیش انیس وے تو بہار اٹھارویں نمبر پر ہے یاد رکھئے یہ یوپی اور بہار وہی راج ہے جہاں سنگ کا کافی پرواف دیکھنے کو ملتا ہے جہاں دھار میں گروہی کرن بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور تو اور یہی پر یوگی بابا کا بلڈوزر بھی چلتا ہے جسے رام راجے بھی کہا جاتا ہے پر اسے رام راجے کو نیتی آئیوگ سب سے بیکار بتا رہا ہے وہی اگر سکشا کی بات کی جائے تب بھی کیرل نمبر ون پر کھڑا ہے کیرل نے سبھی سرکاری سکولوں کو پوری طرح ڈیجیٹل کرنے کا اعلان بھی کیا کیرل میں بلیک بورٹ کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اب بچوں کو آڈیو ویڈیو کے ذریعے پڑھائی جا رہا ہے کلاس میں کمپیوٹر ویپ کیم پروجیکٹر کے ذریعے پڑھائی ہو رہی ہے کیرل کی جنتہ پڑھائی لکھائی پر فوکس کر رہی ہے کیرل کی عوام ہیلتھ سرکٹر کا فائدہ لے رہی ہے دکشن بھارت پڑھائی کے معاملے میں اتر بھارتیوں سے زیادہ بہتر ہے سکشا کے معاملے میں کیرل کا کوئی توڑ نہیں کیرل کی عوام سکشا کا مہتفہ جانتی ہے اسے سمجھانا نہیں پڑتا بلکہ کیرل کی لوگ دماغ سے کام لیتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ دکشن بھارت میں پڑھائی لکھے زیادہ پائے جاتے ہیں جس قارن کے ترپنتی دھارمک سنگرڈن اتنی کامیابی نہیں ملتی جتنی اتر بھارت میں لیکن کیرل نے سمجھا دیا کہ وہ پڑھی لکھی قوم ہے سوچے جن راجو میں سیکلر پارٹیوں کی سرکار ہے اور راجو میں سنگھ کے خلاف ایک بھی قدم اٹھانے کی عمد نہیں ہے لیکن اب کیرل میں ترامن کور دیوستم بورڈ نے سنگھ کی شاقہ پر بین لگا کر سمجھا دیا کہ ابھی تو یہ شروعات ہے بہر آل چلتے چلتے آخر میں دشند کمار نے بھی کیا خوب فرمایا ہے کہاں تو تہہ تھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے کہاں تو تہہ تھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میں اثر نہیں شیئر کے لیے فلال اس ویڈیو میں پسند نہ آئیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک، ٹویٹر، ویڈس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک، نشپکش، سفتندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آگن کی گھنٹی والے پٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئے خبر کے ساتھ حرشتہ مشرا